موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کا میزمان سردار تاہر میں حضرت میں حاضر ہوں آج جو میرے مہمار شکسیت ہے پاکستان طریقہ انصاف تھے میرے مہمار ہیں بابر خان صاحب جو زکاعت اوشن کمیٹی صدر تصیل گجنہ والا کے چیرمن ہے اور اس کے ساتھ بانی عراقین میں شمار کی جاتے ہیں دعوالی شرکی سے پاکستان طریقہ انصاف کے ان کا ایک سیاسی طور پر بڑا مضبوط اور نظریاتی طور پر بڑا مضبوط طلعہ کہتا ہے لیکن انصاف کے ساتھ ان سے بعض چیز شروع کرنے سے پہلے ہی آنے ہوگا ایک چھوٹا سبر ایک ویلکم بیک آج ہارٹا کے جو میرے مہمار ہیں بابر خان صاحب ہیں جو راولی شرکی کے ان کا بھائی علاقہ ہے اور راولی سے ایک نظریاتی کارکون کے طور پر ان کی پہچان پانی عراقین میں ان کا شمار کی جاتا ہے میں نے ان کو طریقہ انصاف کے اس دور میں بھی دیکھا جب طریقہ انصاف کے نام لینے والے مجھے والا میں چند لوگ تھے تو بابر خان ان لوگوں میں شمار کی جاتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا آپ دعوت پہ ہماری پہ سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فرکر کو پرموٹ کرنے کے لئے یہ پروگرام شروع گیا پہلے تو آپ کو بہت بات دیتے ہیں بہت شکریہ سر سب سے پہلے سر آپ طریقہ انصاف سے آپ کی بابس کی عرصہ دراز سے ہے دو دہائیوں کے قریب آپ کا تعلقہ ہے کیا آپ طریقہ انصاف کی تین سالہ جو پرفارمس ہے اس سے مطمئن ہے ایزے کارکون ایزے ورکہ دیکھیں جو خان صاحب نے نا سردار صاحب یہ پی ٹی ہے یہ تین سالہ کارگردگی کی آپ بات کریں تین سالہ کارگردگی میں کون کون سے کرائیسیز آئے ہیں اس کو بھی مدیل نظر رکھ رہے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ خان صاحب نے اس کو تھوڑا سا ایزی لے لیا تھا یوں ہے کہ دیکھیں اب اگر ایک بندہ جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کو فوراں یہ چیز کو پتا چلتا ہے کہ یہ ملکی گریلسٹ میں ہے ایک ہفتے کا وہ کیا کہتے ہیں کہ سیسٹم جو خزانے میں جو چھوڑ کے گئے ہیں ایک ہفتے سے ملک تو نہیں نہ چلتا اوپر سے کرونا آگیا ہے باقی یہ مگائی والا فیکٹر ضرور ہے مطمئن تو چلو چیز ہے لیکن یہ گریب دبکہ ہے اس پر یہ اثر انداز چیز ہوئی ہے مگائی والا فیکٹر ضرور ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کوئی ریلیف آ رہا ہے قریب امام کے لئے اللہ کے خمسے کو ٹھیک ہوئیے گا تو انٹرنیشنلی کر دیکھیں آپ نے تین سالہ کارگردگی کو انٹرنیشنلی لیول پہ دیکھیں ہمارا نیا بلاک بنا ہے امریکہ کو ہم نے یہاں سے بگایا ہے یہ کسی چیز کا یہ کریڈٹ نہیں دیتے یہ نو لگ والے ہو یا کوئی بھی آپ لوگ تیسری امید تھی اس ملک اندر آپ لوگ نے کہا دی دو بڑی پارڈیاں تھی پاکستان پہ بس پارڈیاں مسلمی کی نمون انہوں نے بارگیاں لگائی ہوئی ہیں تو ہم تیسری قوت بن کے آئے ہیں تقدیلی کے نام پہ آپ لوگ آئے اس قوم کو ایک نیا خواب دکھایا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے خواب دکھائے تھے جو وعدہ کیے تو وہ لوگوں کے خواب ٹوٹے نہیں ہے خواب یہ دیکھیں نا خواب ٹوٹے کیسے ہیں یہ نہیں پہلی مرتبہ خان صاحب نے عبام کو شعور دیا ہے اس کو پتہ لگیا کہ اس کا رائٹس کا ہے جو چیز آپ نے شعور دینے والی تھی میڈیا پہ آپ نے پوبندیاں لگائی آپ کو پرموٹ کرنے والے میڈیا تھے آپ نے آکے میڈیا کا غلط بانا شروع کر دیا لوگوں کا مہنگائی سے برا حال کر دیا تو یہ خواب ٹوٹنے والی بات نہیں ہے مہنگائی ہوتی کس چیز ہے یہ بھی تو دیکھیں نا ایک آپ جب اقتدار سنبھال دیں تو آپ کا ملک گریہ لسٹ میں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گریہ لسٹ میں ملک کو دے رہے ہیں اس کو گریہ لسٹیں نکالتے ہوئے زردار صاحب کا میڈیا سے گلیٹڈ ہے آپ سمجھتے ہیں اور بہت پرانے ہیں وہ آج کا نہیں ہے وہ پچھلے دس سال سے گریہ لسٹ میں ہیں دس سال سے کون سا گریونے کرونا میری بات سنے میں گائی چیز ہوئی ہے لیکن انٹرنیشنلی لیول پر جا کے دیکھیں جب جو ہی عمران خان صاحب نے اقتدار زمالا چین کے پاس ہم گے سعودی عرب کے پاس ہم گے آپ تو آئی ایم اپ کے پاس جانے ہی نہیں چاہ رہے تھے آپ نے کہا جی باہر سے لوگ آکے یہاں پر نوکنیاں مانگیں گے آپ نے تو وہ آپ کے پچاس ہزار نوکنیاں دینے تھے پچاس لاکھ گار دینے تھے وہ کیدت گئے نہیں یہ چیز دولہ نہ دیکھیں یعنی کہ نائنٹی فورٹی سیور میں پاکستان آزاد ہوا ہے یہ دیکھیں جب مثال دیتے ہیں چیز کی ایک دم سے تو نہیں ہے یعنی کہ آگ لگے اور بارش پرس جائے کم ایسے نہیں ہوتا ہوتا یوں ہے کہ کسی چیز میں جب گھوستا ہے چیز کو دیکھتا ہے بندہ تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ نہیں یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے کیا دیا دیکھیں ہم غریب عمام کے لیے ہیلتھ کاٹ میں نوم لگ سے اس کے اس چیز کا کمپیریزن کرتا ہوں غریب عمام کو جو ریلیو ملا ہے یہ ہم جو ہیلتھ کاٹ دے رہے ہیں دس لاکھ تک کی اماؤنٹ ہے چیز میں تب ہی تک غریب کو انہوں نے کچھ بھی دیا ایک آنے کا اور انہوں نے دیا آپ لوگوں نے ہسپیٹل جو سرکاری تھی وہاں لوگوں کو میڈسم فری ملتی تھی ہر چیز وہ آپ نے بند کر دیا اور سرکار کا دیا اچھا سہدھی دیا جانسے کی بات نہیں ہے ابھی دیکھیں انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہو جائے گا آپ کا جو آئی ڈی کا آڈا ہے اس میں یہ چیز آجا ہے جانسے کی بات نہیں ہوتی دیکھیں نا کونسی دوائی فری رہے ہیں آئین جیوز دے رہی تھی کونسی دیکھیں ہمارے جو لیڈرز ادراد ہیں آپ کے نون لینکے میں بات کروں گا ابھی کونسا بندہ ہی در ریلاج کراتا ہے پاکستان میں آپ کو کہنے جی غریب ہوتا ہے جو تو امیر آدمی کوئی بھی نہیں کروائے گا سیول آففیٹ میں امیر آدمی جائے گیر ہی بات بھی جاتا ہے اس کو فری دوائی ملتی تھی میرے بات سنے میں جہاں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں کیونکہ میں راوالی سے بیلونگ کرتا ہوں میں اپنے ایریے کی بات کر رہا ہوں گی ٹھتی سے چالی سال تک پروینشل پجاب میں بھی یہ نون لگی اپنے مد رہی اور جو پی ایم بھی ان کا اپنا تھا آپ جا کے دیکھیں آپ کو گندگی کے انٹر ہوتا ہی آپ کو سارے گند نظر اگر وہ نون لگ والے آجی دن نیا جا ساں بھی در اگر آ جاتے تم ان سے کم از کم آپ نے جو بھی سوال کرنا میں یہ پوچھتا کہ آپ نے کیا کیا ہے ابھی آپ شیر ایک بار پھر لیڈر جت کا لیڈر ہی در نہیں ہوتا اس نے کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں میں کہا یہ بھلا فیکٹر ضرور ہے وہ میں نے پہلے ہی بات کر دی دیٹیل میں جائے ہوا آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ایک پورا ملک جو اس کو ڈبو کے کرزے میں ڈبو کے چلے گئے ہوں جنہوں نے اپنے علاج بھی پائر کرائے ہوں جنہوں نے پیسہ اٹھا کے جناب باید اپنے جو اسویس اکاؤنٹ بنا لی ہیں سر آپ کے وزیر مشیرے جو خزانہ ہے شوکترین صاحب جو آپ نے عدار لیے ہیں پیپرس پارٹی کے دور میں بھی وہ وزیر خزانہ تھے آپ نے وہی لوگ پیپرس پارٹی یا کام لیگ کے دور میں حکومت میں تھے وہی وزیر وہی مشیر آپ کے لیے تھے آپ کے پاس تو نئے ٹیم ہی نہیں تھی آپ کیا لوگوں کو خواب دکھائیں تو وہ سب جھوٹے اور فران ثابت ہوا یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے چونکہ ہم نظریاتی کارپون خان صاحب کے ساتھ بیس سال سے آپ نے کہا کہ دو دنگوں کا عرصہ ہے اس چیز پہ ہم بھی پریشان ہیں صحیح بات ہے آپ نے یہ ٹھیک بات کی ہے کیونکہ جس کا نظریہ سے پی ٹی اے کے نظریہ سے تلق ہی نہ ہو اس نے کیا پی ٹی اے کیا سوچنا ہے خان صاحب کیا دیکھیں میں نے اگر دے دکی کہ بیس سال دے دیئے میں نے بیس سال اس پارٹی کو دیئے غیر ہی بات ہے اس بیس سال میں میں نے کیا کیا کوئی بزنس نہیں کیا کوئی کاروبار نہیں کیا والا ساکھ بھی جینی کو ریچویٹی دی ایدل گالی اپنی نوکریوں بھی قربانی دی ہر چیز کی ایک ساکھ ایک سو ساٹھ درنے میں جا کے بیٹھا رہا وزیرستان گیا شمالی شمالی وزیرستان گیا پریڑ گراؤنڈ گیا سیالکور کیا کدھر کدھر نہیں گئے ہمارے برکر میں نے اندرے ساتھ برکر بھی گئے ہیں لیکن وہ کوئی مقصد تھا تقدیری کے لئے اس ملک کی اس ملک کی فلاح و بحبود کے لئے نیا پاکستان کا جو خواب آپ نے دکھایا اس کے لئے تھا بلکل وہ چیز تھی لیکن خان صاحب کے ساتھ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی اس بات پر یہ جواب اس چیز ہی کہا دوں گا کہ جو میں یوں کہا دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیپوٹیشن پر ہیں آپ میں مشیر خارجہ نے یہ کہا ہے مشیر خزانے نے یہ کہا ہے جو آئیے میپ سے مریکہ میں مذاکراتوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا جی بجلی اور گیس اور پرٹرول کے نرخ دوبارہ بتائیں بیڑے لیکن وہ ہم نہیں بڑھا رہے فیلال لیکن دسمبر تک آپ تو بڑھ جائیں گے یعنی انہوں نے تھوڑا سا یہ کہا جی ہم فوری نہیں مانے ہم نے یہ کہا کہ آرام سے مہنگائی یعنی ایک مہنگائی کا بیروزگاری کا ایک نیا سلاب آنے والا ہے لوگوں کو تیار ہونڈا چاہیے یہ تو آپ کی پلیسی ہے نہیں میں گائی اگر کر کے کہ خان صاحب کون سا اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں یا اپنا کون سا انہوں نے رائی وینڈ میل بنا لیا ہے کیونکہ ان کو دیکھیں نا میں گائی کے نوبت کیوں آئی ہے میری بات سنیں اگر میں گائی ہے نا آج سے سردار صاحب 20 یا 25 سال پہلے کی ایک ریٹ کیا تھا میرے خواہ میں 5 یا 10 یا 100 رویہ کلو ہوگا سوہوں پہ بھی نہیں ہوگا اس سے نیچے ہوگا تو آج یہ بات 10 سال 20 سال پیچھے ہی جاتا 2018 میں 150 سے لے کے 160 تک گی کریڑ تھا اچھا چینی 50 سے 55 میں 60 تک تھی 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 آج کیا ہے 120 110 428 گی کریڑ 380 سے لے کے 400 تک موجود ہے اتنی منگا ہی سرد تین سالوں میں دو گناہ ایک چیز کا رینڈ بڑھ گیا یہ زیادتی نہیں اس قوم کے ساتھ دوکھا نہیں دوکھا کس چیز کا یا تو چیز ہوگا دیکھیں کرزے کس نے دینے کی در سے پارے گئے کرزے پیر صرف آپ نے اتنے کرزے لیے جتنے دو کسی گورنمنٹ نے نہیں لیے نہیں کرزے تو پر ظاہر ہی بات ہے جب کچھ نہیں بن پاتا تو وہ کہہ دینا ہے کہ دو سن تک کچھ تو کرنا ہے کیا بنایا آپ نے وہ کہتے ہیں ہرے آپ نے پیسے لیے ہیں آئی ایم ایپ سے ورلڈ بین سے کس سے بھی جو کرزے کیا پھر سے کچھ سے کمیشنر بھی انہوں نے کھائی ہوگی آپ لوگ انہوں نے کرزے کی تو ہاں گایا میں بتانے لگا ہوں کہ کیا بنایا ہے وہ کہا رہے ہیں یہ موٹر ویب منائی ہے کمیشن کیک ویکس ساری چال رہی تھی اس چیز سے لیکن یہ دیکھیں نا یہ بھی بنائیں نا موٹر ویب بنا رہے ہیں کچھ چیز میں رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیور ریفل سکیم کی بتانے کون کون زید انہوں نے نکالی تھی تو یہ بھی دیکھیں نا جاتی امراض ایک پٹھیزے لے کر رائیو انہوں نے بنا لیا ہے نا عمران خان نے کون اس چیز میں دیا کوئی بھی مسلمی قنون کا اچھا چلیں میری بات سنیں کوئی رہنو بات نہیں ہے جس کو آپ نے نیب کے زیرے اثر لاکے اندر نہ کیا آباد میں وہ بندہ زمانے کے باہر آگیا کیا آپ نے لوگ آپ لوگ کے اسٹیج پر کھڑے ہوئے چور 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 لوگ تھگیا ہے چور چور سن کے کوئی کام بھی کریں کوئی ڈیلیور بھی کریں دیکھیں چائنہ کی مثال ہے میری بات سنیں یہ مارا ملک پاکستان جو ہے یہ کیا چیز اس میں نہیں ہے چار پانچ چار موسم اس میں مدینیات ہے دنیا کی ہر چیز یہاں ویلیبن ہے ہر چیز ہے چین نائنٹین فورٹین نائن میں ازاد ہوتا ہے وہ دیکھے کہ ایک قوم بن گیا ہے وہ ایک مولک ہے اس کی معاشقیت دیکھیں کدھر چلی گئی ہے کدھر انٹرن نیشنل پر گئے پاور بن گئی ہے تو کیا نائنٹین فورٹین سیون میں ازاد ہوتا ہے کیا امران خان کی حکمہ تھی کیا ریلیم ملا ہے آپ جہاں تھے سردار صاحب کیا بندہ کوئی بھی غریب آدمی دیکھ لیں وہ کیا کرے گا اس کا بیٹا مزدوری 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 کرتا نظر آئے گا کسی غریب کا بیٹا کسی آپ نے پی ایش ڈی معاشیات بھی کر لے تو اس کو کبھی کسی جگہ بڑھتی ہوتا ہے سی ایس ایس بی بھی اس طرح بندے ہوئے دیکھا کسی کو آپ نے کسی کو ڈپٹی بندے ہوئے دیکھا کسی کو جج بندے ہوئے دیکھا کیوں یہ چودرہ والا کلچر تھا یہ داریز آپ دیکھ لیں میں ان کی بات کرتا ہوں کیا وہ سیاستان تھے پولیٹیشن تھے وہ باقی اگر امران خان صاحب یہ چیز کر رہے ہیں یہ دیکھیں وہ ایک قوم تھی نا ایک قوم بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے قربانی دینی پڑتی ہے ایران کی بات دیکھ لیں وہاں انقلاب ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ خونی انقلاب ہے اس کے لئے قربانیہ اگر ملک بنانا ہے نا پاکستان بنانا ہے ایک قوم بنانا ہے نا چین کی طرح تو پھر آپ کو قربانیہ دینی پڑے گی چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہے چاہے وہ کسی صورت میں ہے جب جنگ لگتی ہے نا یہ جنگ کا یہ عالم ہے تو بڑی بڑی شہیدہ ہونے کے لئے جاتے ہیں یوں ہی سمجھ لیں کہ اس ملک کی بقاہ کے لئے ہمارا شنو سے ایک نارا آتا تھا کہ ملک کی بقاہ کی جنگ امران خان کے سانگ تو بہت جنگ جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں قوم بنانا ہے امران خان صاحب اس عوام کو ایک قوم بنانے جا رہے ہیں جیسا کہ فارق زم نے میں نے چانہوں کی مثال دیا کہ چین نائنٹی فورٹی نائن میں آزاد ہوکے آج ایک سپر پاول ہے تو پاکستان کیوں نہیں یہ کیوں نہیں کچھ کر سکے جی آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹا کے وہ بابر خان صاحب ہیں جو پاکستان طریقہ صاحب سے ان کا تعلق ہے بعض چیز کا سلسلی ہو جائے رہے گا یہاں لوگ میں ایک چھوٹا سلسل دیں ہارٹا کے آج جو میرے مہمان ہیں بابر خان صاحب ہیں سر آپ نے چائنہ کی مثال دی اران کی دی امران خان صاحب تو چاہتی ہے چائنہ کی طرح کی طرزیں کمبت کہ کوئی آپ کو دشن نہ ہو کوئی میڈیا کے اوپر کوئی کمبتی خلاف بات ہی نہ ہو جیسے وہاں پر تمام میڈیا کنٹرول ہے کمبت کے کنٹرول میں ہے ساری ان کی طریفیں ہی ہو جائے سے آپ کا نیچرل پی ٹی وی کینرل ہے کہ وہاں پر آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ آپ کی محالفت اتنا کرے جو محالفت کرے گا اس کے اوپر کیس آ جائے گا اس کے اوپر پبندی آ جائے گی تو آپ کو شاید یہی ہے کہ وہاں پر سسٹم ہی آپ کو ایسا مجھے کہ آپ کی کوئی محالفت ہی نہ کریں یہ تو آپ نے صحیح بات کہی آپ وہی بننا چاہ رہے ہیں محالفت کیوں نہیں ہو رہی بیعث پر آئیے بیعث نہیں ہونی چاہیے محالفت کیا 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 آپ کے ساتھ نہیں ہے کونسا مافیا جو آپ کے ساتھ ہیں جو جن کی پشکنایا آپ کا وزیر آدم نہیں کار رہا آپ کیوں کو من نہیں کار رہا نہیں نہیں موافیہ جو آی تھا ہاں صاحب نے اس کو دیکھ رہی نہ کہا اس کے ساتھ ساتھ بنایا اس کو ساتھ بٹھا کیا یہ شروع میں جب خان صاحب اب وہ ساتھ ہی ہے جو نہیں ساتھ کونسا ہے ساتھ ہمارے کیا چیز کر رہے ہوا کسی وزارت میں ہے کسی چیز نہیں وہ مقدمہ ان پر چاہ رہے وہ انڈر کر دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آمان اجاز صاحب کہیں کہ جی حاضر ہو وہی جہاں صاحب کو جاک بندہ کہے ہیں نا کہ جاکے 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 ان کو لے کے آئیں حاضر ہو کیا جب کہہ رہے تھے ہم کوئی افیڈیپٹ لے لیں کہ ان میں واپس نہیں آنا تو میان وان شریف صاحب واپس آئے اب آباد بکاتا ہے لگارہ باہر کھڑے ہو کے وہی جہاں صاحب اندر بیٹھے ہوگے کہ میان وان شریف صاحب حاضر ہو کیسے حاضر ہو خود باہر بیجا ہوا سالہ تو وہ ٹھیک ہے تو جب ملک سے نکالیں جہاں سے نکالیں بعد میں یہ ٹھیک ہے یہ نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگلے کو کہتے ہیں کہ آپ کا کتا کتا ہمارا کتا ٹونی ایسے ہی نہیں ہوتا نا یہ آپ کے ساتھ نائم آفیا بیٹھا ہوا مائم آفیا بیٹھا ہوا کون سا مائم آفیا بیٹھا ہوا کیا ایک اگر چینی کا جنگ ایتری میں آپ کو ابھی کلپ دکھاؤں اچھا جب آپ پٹرول کی قیمت بڑھتی تھے وزیراعظم کہتے تھے جب پٹرول کی قیمت کی بڑھتی ہے تو ملک کا وزیراعظم چور ہوتا چور ہی کرتا ہے آپ نے جس کو وزیرا داخلہ لگایا اس کو وہ چپرانسی نہیں رکھتے تھے آج وہ وزیرا داخلہ مولان کا بدکسلتے سے یعنی یہ تمام باتیں کنٹینر پر کھڑے ہو کے قومت خواب اور تھا جب کوئی قومت میں ہے تو ان کو پتا چیزا کومت کرنا مجھکل کام ہے میرے پاس کا کام نہیں ہے انہوں نے کہا لیے دائشار تو مجھے سمجھتے ہوئے لگے کی گورنمنٹ چلانے کیسے ہیں ان کے پاس ٹیم ہی نہیں تھی پہلے کہتے ہیں میرے پاس ایک ورن کلاس قسم کی ٹیم ہے اسد عمر جیسا بڑا 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 میرے پاس ہے وزیراعظم وہ کہاں یہ باتیں وہ صرف جھوٹ خالی جو لوگوں کو ایک خواب تھا خالی بات نہیں تھی دیکھتے ہیں میرے آپ ان کے غیث مالک کرنے کے جی وہ یہ کہہ رہے تھے وہ وہ کہہ رہے تھے چالی سال میں دوسروں نے کیا کہا ہے میں ابھی آپ سے شروع میں سٹارٹ میں میں نے بات کی ہے کہ میں ملا کیا کیا میں میری اکر بے دیکھیں نا میری بیس سال کی میں نے آتا ہے پی ٹی کے لیے ٹھیک ہے میں نے کوئی ریلیف لیا میں آپ کے سامنے ہوں لیکن مجھے عمران خان پہ اللہ کی ذات پہ سب سے پہلے اور عمران خان پہ یقین ہے کہ وہ یہ قوم بنانے جا رہا ہے یہ نہ دیکھے کہ پٹرول میں مران خان نے وہ ٹینک دار میں لگائے ہوئے یا مران خان کا سارا ہول ٹینک یہ انٹرنیشنل منٹی پیار پٹرول کی قیمت آپ پہ جاتی ہے تو ادھر بھی ہو جاتی ہے ڈالر اوپر آپ دون ہوتا ہے مار کے انٹرنیشنل لیبل پہ وہ سارا اس کو کریڈٹ ڈال دی اچھا ہے مران خان نے کوئی اچھا کام کیا مجھے کسی ایک نون لیگ والے بندے کا یا پیپل بارڈی والے بندے کا یا میڈیا کوئی خان صاحب نے جو اچھا کام کیا کوئی بھی ایک فار اکسنبل آپ لے لیں کون سی مجھے ایک کلپ وہ دکھائیں نا لے آکے کہ انہوں نے تاریخ کی ہو کہ جی خان صاحب یہ آپ نے بہت اچھا کیا جی عمران خان نے کو ہے کہ چیز کبھی کسی نے نون لیگا کی بیانیاں لے ہیں زرداری صاحب کا بیانیاں لے ہیں کہ آپ میڈیا والے جو کہیں جن کو بین کیا وہ لے ہیں کہ انہوں نے جناب وہ آپ کے خلاف ہے آپ کے چینل کے عمران خان ہو رہا آپ نے چیز کو پرموٹ کیا کہ یہ خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا یہ نہیں ہوتا امیشہ پولیٹیکس جو پاکستان کی چال رہی ہے نا وہ کتے پہ کتا بھینگنے والے ہی چلتی ہے شروع سے یعنی کہ آپ نے یہ کیا وہ اس کی چیزیں نا یعنی آپ کنا چاہتے ہیں کہ وہ چوری کرتے ہیں تو ہم بھی چوری کرتے ہیں یہ جورب نہیں ہے وہ چور تھے آپ کو دیانت دار بڑھایا اگر آپ بھی دیانت دار بڑھایا آپ ہماری چوری سامنے لائے نا بتائیں کون سی چوری پہ بات کرنی ہے کون سی چوری کی ہے جو آپ نے اس وقت آپ کے نیب والے نیب والے کیسیز کر رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں نیب میں آگے ہوں آپ دیکھیں سب سے بڑی چوری کیا ہو رہی ہے اب آپ نے اپنا دفاع کیسے کیا ہے نیب قوانین میں ایک ترمیم آیا دو دفاعیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ چھے اکٹ اوپر سے پہلے جو مقدمات مومن میں ریپ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا جو شباز شیف کے زردہ جی کے نواز شیفی جو ان لوگوں کے ہیں اس کے پاس جو نئے مقدمات بنیں گے ہم ان میں جو انہوں مرنی لاتنیں گے جتنے بھی مسائل ہیں جو آپ کے آن قریب آپ کی قومت جانے کے بعد آپ کے خلاف شروع ہوگا ماز اس کو پہلے سے آپ لوگوں نے کہ ہم بچ جائیں ہم ہمیں پاسی کا پندہ نکو لگائے ہم نے نیرے سردار صاحب میری بات سنیا مجھے یہ بتائیں کہ مریم علیہ صاحب کا بیان آپ نے سنا تھا کہ ہماری بیرون ملک دور کی بات ہے ہماری پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں سنا تھا یہ سب پرانی کوئی سندا لی کی بات کر رہا ہے یہ اسی گورمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں کیا عمران خان اس کو پکڑنے جا رہا ہے نیک اس کو پکڑنے جا رہا ہے جب پکڑے چل رہا ہے پراسس میں ایک دم میں کہا رہا ہوں کہ شو منتر والد کام دنیا دیکھیں ادارے ہیں سر جس سال ہو گئے ہیں لوگ تھگ گئے چور چور سن کے ڈاکو ڈاکو سن کے تھگ گئے ہیں حقر عمران خان کے لوگ کہتے ہیں اللہ کرے سلام آئے لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے تین ٹائم کی دو ٹائم کی ہمیں روٹی کھانے دے عمران خان صاحب سے یہ کہہ گیا وقت یہ آگیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب سے آپ روٹی کھانے میرے دیکھیں دیکھوں میں ہم کیسے بنتی ہیں جب یہ ملوک کو لوٹ کے سارے کیا وہ غلط کر رہے ہیں کون کو پکڑے سارے ولی اللہ تھے سارے جناب پیپل پارٹ گئی ان کے گوڑے مربے کھا رہے تھے ست پانچ سو گناہ میڈیسن بڑھ گئی ہے گریب آدمی دعائی نہیں دے سکتا آٹا جو ساڑھ ساٹھ سو آٹھ سو پر آج بارہ سو ساڑھ سو پر آج بارہ سو پر سرکاری ریٹ ہے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا اس قوم کے لیے قوم کو رلیم ملے گا میں مگا ہی گا پہلے پانچ سال بعد جب گورمنٹ چلی جائے گا میں گورمنٹ چلی جائے گی اچھا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں دوسری چیز کو میں کہنا کہ دوسرا دوسرا پازیٹیو پہلو بھی چیک کریں نا پازیٹیو کیا پازیٹیو میں دیتے ہیں میں پازیٹیو بتانے لگا ہوں میں پازیٹیو بتاتا ہوں دیکھیں آپ یہ ان لوگوں نہیں امریکہ کو ادھر کیمپ دیئے افغانستان آپ کا مسئلت کیا جائے کنسٹرکشن کے سارا معاملہ ٹھیکے وغیرہ انڈیا جارہاں پورا انوارت آپ کو بتا ہے روز کے ساتھ ہمارے گئے یہی امریکہ ہمیں بلکی راب تاجکستان کازکستان یہ ریاستیں ہی بنوارا ہی ہمارے ہاتھ نہیں اسی روز کے ساتھ ہماری مفہمت ہوتی ہے کہ نیا بلاغ بناتے ہیں جن میں روز بھی آ جاتا ہے چین بھی آ جاتا ہے افغانستان بھی الحمدللہ آ جاتا ہے ایران بھی آ جاتا ہے یہ ایک ہم پاور کر انڈیا کو ہم نے ایک کھڑے لائن لگا دیا جہاں پہ ایک سائیڈ میں لگا دیا یہ کس کی قابش ہے آج تک یہ ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جناب یہ ان کی وہ شروعہ رہے ہیں ترواہ کے جناب چیکنگ کی جاتی تھی آج گرین پاسپورٹ کی ویلیو انٹرنیشنل لوگ پہ جو فخر سے اپنا تارک جاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں کوئی آنہ عزت ملی ہے اس کے بعد جو شروعوں کی ہیں دیم گویرہ الحمدللہ بن رہے ہیں اثرات ایک دم سے انہوں نے چالی سال میں کچھ بھی نہ کرنے والے پوچھ رہے ہیں کہ برانہ نے کیا کیا یہ پوچھے کہ چالی سال میں آپ نے کیا کیا جہاں سے میں بھی لانگ کرتا ہوں اگر وہ نون ورلیگ والے ادھر آ جاتے ہیں تم ان سے کم از کم یہ پوچھتا انٹرنیشنل لیول کی بات میں کریں گے یہ بتاؤ یہ گندگی کے ڈیر چالی سال میں یہ نہیں دور ہو سکے بابا خان صاحب آپ راب علی شہر ہے راب علی شہر ہے میں آپ کے ایرگیہ کی گجاو والا کینٹ کی بات کرنا راب علی شرکی کی بات کرنا راب علی شہر میں ایک سیوریج کا منصوبہ بنا ہے ٹھیک ہے سب پر فیصلہ اور مکمل ہے نون ورلیگ نے اس کو شروع کیا ٹھیک ہے کروڑوں روپے لگ گئے ہیں اگر آپ لوگ تین سال میں تھوڑی چی کاوش کرتے وہ جو سیوریج کا جو اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ لوگ کاوش کریں اس کو مکمل کریں تو کیا اس علاقے کے لئے فائدے من وہ نہیں ہے فائدے من ہے چھے تو کیوں نہیں کیا آپ نے کیا نہیں کیوں نہیں کیا وہ جو کروڑوں روپے ہیں وہ زمین کے نیچے دب گئے وہ اس پروں کے لئے زہتی نہیں ہے اسی طرح ایک ہائی سکول ہے راب علی میں ہائی سکول میں نے بچیوں کا وہ راب علی جو جی جی روڑ کے اوپر گتہ مل کے ساتھ جی جی اس کو بننے ہوئے تین سالوں کے جی جی وہاں پر آپ لوگوں ایجوکیشنل کے اوپر بڑے گیتگاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں بچیوں کے لئے ابھی تک کلاسوں کا اجراع نہیں ہو سکا سٹاک نہیں آسکا فنیچے نہیں آسکا یہ تین سالوں میں انہوں نے بنا دیا جب آگے آپ کی گورڈمنٹ آگیا آپ نے کہا یہ اُن کا پروڈیکٹ ہائیں کیوں کیوں ایک چھوٹی سی چیز پہ آپ زور دیں کہ یہ بھی یہ نہیں ہے اس میں پچے نہیں آئے آپ جب ہم اندر گئی ایورسٹری کا احنوانسمنٹ پریادی سب جب بننے ہی باز کریں گے انہوں نے چالی سال میں ایک سکول بنا دیا تو کون جی خیامت آگیا یہ نہیں چیز کہا رہا ہوں یونیورسٹی کا یعنی کہ ایڈناؤسمنٹ ہوئی ہے یونیورسٹی کی چھلڑنا سنٹر کی دروہی ہے ٹراما سنٹر پر ٹراما سنٹر پر کام بھی شروع ہے شرکی راہ والی میں آج تک کوئی سکول نہیں تھا یعنی کہ گیس گیس ایک صدیق پورے کا علاقہ رہے گیا باقی سب گیس جو اچھی درجہ رہے ہوا ہم نے جو بھی چیز ہم کرتے ہیں پتہ ہے کہ وہ یہ ہم نے شروع کی ٹھیکے پہ لیا ہوا تھا کہ جو وہ کریں گے دیکھیں انہوں نے میوزیکل چیئر رکھے تھے ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے ان کو پتہ میں نے شروع کیا تھا اس میں آبے اس کے پتہ ہیں یہ جو دو ایشو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ راہ والی کے درینات ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کو آواز نہیں ٹھانی چاہیے آواز اس کے علاوہ راہ والی شرکی میں بھی ہے بہت زیادہ آباتی ہے سیوری سسٹم ہے ہی نہیں اس کے اوپر کیوں نہیں کام کرتے ہیں میاں تارک صاحب ہے جمال ناستر چیما صاحب ہے ہمارے سٹیک ہولڈر ہے میں نے کہ میاں تارک صاحب جمال ناستر صاحب ایم بی ای کو پروینشل کے ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہے وہ کار رہا ہے چیز پر کافش دیکھیں ان کی کافش سے ہی ہے نا یونیورسٹی کا کیا مگر گجران والا میں ہوتا ہے اور انشاءاللہ راہ والی میں ہی ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نور پر زیرہ اللہ پنجاب صاحب کر کے گئے ہیں اس کے بعد چلڈرانہ ہسپیٹل لاہور میں جانا پڑتا تھا وہ ایدر راہ والی میں آئی یہ تھوڑی سی چیز نہیں ہے بڑی بات ہے ٹراما سینٹر ہے ٹراما سینٹر میں کام بھی شروع ہو گیا ہے کہاں ٹھیک ہے یہ گھڑڑ ہے ہاں جی گھڑڑ وہ گھڑ جائی ہے اب میں آیا اچھا سارے دنیا کے چیزیں اٹھا کے ایدران ایسے نہ کریں چلڈرانہ ہسپیٹل لاہور میں تھا ایدر آرہے آپ کہنے میں نہیں رہا فلی مرمان چاہیے آپ یہ بتائیں کنٹومن بورڈ میں آپ جیسے نظریاتی لوگ بھی تھے اور آپ نے گھڑڑا والا کینٹر میں چھ سیٹل دی جو پیچھلے انتہابل جاتی ہوئے کنٹومن بورڈ میں پی ٹی اے انہیں بلے کی نشان پر چھ سیٹل دی وہاں مخصوص نسیست کے لیے آپ نے خوشی گھڑڑ کو آپ لوگوں نے ٹکٹ بھی ہے انہوں نے کہا اس سے پوچھو کس سے پوچھے اس ٹیس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اگر یعنی یہ نظریات نہیں ہے پھر مفادات کی ساتھ سے دوئی میں نے سٹار میں بات کی دی کہ کچھ لوگ کچھ لوگ ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں ان کا پی ٹی اے اسے کوئی تعلق نہیں پی ٹی اے کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے مارا کھائی ہوں آپ نے خود دیکھا ہوا ہے آپ ہمارے ساتھ ہی ماشاء اللہ تب آپ بھی جوان تھے تو آپ نے دیکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ سے پون بیدے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں آپ نے ہمیں ڈڈے کھاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے مزیرستان جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے یادہ بات جاتے ہوئے دیکھا ہے کیا ملا ان کو ہمیں ہمیں لینے کی چیز کریں یہی بات میں سننا چاہتا تھا کہ عام کارکون جس نے اس کے لئے خواہد کیا گلی گلی عمران خان کے جو نظریہ تھا جو آپ کا اس کے لئے مارٹو تھا لیکن اس کے بدلے میں عام شہدی کو عام پبلک کو عام کارکون کو کیا ملا کچھ نہیں ملا مفتات جن لوگوں مفتات کی ہاتھ ہیں جو لوگ آئے مجھے اس چیز کا ملال نہیں آئے مجھے اس چیز کہتے ہیں میری یہی پہچان ہے کہ مجھے پہچاننا میں بابر خان تھا موری پہچان پی ٹی آئی ہے یہ آپ سمجھیں کہ مجھے پارٹی نے پہچان دی ہے ٹھیک ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں عمران خان کا ساتھی ہوں عمران خان کے نظریہ کا ساتھی ہوں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے صرف آپ کی محنت نے آپ کو پہچان دی ہے آپ کی دل سے محبت نے جو آپ سکت محنت کرتے تھے کسی مارٹو سے دیکھیں یہ ابھی آپ نے جو بات کیا ہے میں تمام پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز کی طرف سے تمام پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز کی طرف سے کہ یہ انتخائی غلط ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں خان صاحب سے بھی جناب ہماری پجاہ کی جو قیادت ہے اس سے بھی اس کی انویسٹیکیشن کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھے میمبر ہمارے ہوں دو ازاز ہوں دو نون لیکے ہوں اور ہمارا کینیڈیٹ ٹکٹ جب آپ نے اس کو رکھنا ہی نہیں ہے ورکر کو ورکر کو آپ نے نہیں کرنا تو اس کو گندہ کیوں قرار ہے گندہ ہونے کے لیے ورکر لیا گیا ہے سارا ایک بات ہونا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے آپ نے اس دفعہ وہی کام کیا ہے کہ جو لوگ پیشی دفعہ دوسری پارٹیوں کے میروار تھے اس دفعہ آپ کی پارٹی میں آپ نے ان کو ٹکٹ دیا آپ نے نظریاتی جو کارکن تھے نظریاتی لوگ تھے آپ کی جو پرنیری تھی اس کو اگرور کیا اور آپ کے مقابلے میں جو ٹکٹ رول دوتے پیشتے دفعہ ان کے مقابلے میں جو لوگ لیکشن لڑے اس دفعہ ان کو آپ نے ٹکٹ دیا دی ٹھیک ہے یہ وہ کہاں گئے یہ نظریات یہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ نے کہا نہیں آپ اس ملک کے اندر تک دیلی لے کے آئیں گے لوگ ایک نئی ٹیم لے کے آئیں گے تو وہ ٹیٹ تو آنا آئی پھر یہ دوکھائی ہو آنا ساتھ اس کے دوکھا کہتے ہیں ان کیا کہتے ہیں دیکھیں وہ چیز آپ یہ بات سے میں تھوڑا سا اتفاہ کرتا ہوں چیز کے کم از کم ہمیشہ میری بات یاد رکھیں سردار صاحب آپ بہدر جاندے بہت ایکسپیئنس ہے آپ کا میڈیا سے ریلیٹیڈ ہے کافی عرصے سے بڑی بڑا نام ہے آپ کا میڈیا میں ہمیشہ ورکر سے پارٹی بنتی ہے پارٹی سے ورکر کبھی نہیں بنتا ورکر سے ہی پارٹی بنتی ہے دیکھیں عمران خان صاحب اگر آپ وزیراعظم پاکستان ہے تو اٹھ کے تو وزیراعظم تو نہیں آگے یہ شوکت عزیز تو نہیں ہے وہ اوپر سے اٹھا کے اس کو لے آئے جناب وزیراعظم وہ دور نہیں ہے ہم نے گلی گلی ماریں کھائی ہیں ماریں ہم نے کھائی ہیں درنوبے ہم گئے ہیں ایاتاباد ہم گئے ہیں یہ ورکر کی میند تھی کہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب مجھے وہ وقت یاد ہے کہ گجناب والا وہ شہر تھا جب پی ٹی آئی کو بوسٹ ملا رانہ نیم اور رمان صاحب آپ کے زیلی صدر تھے اور آپ لوگ نے لیاقت بال میں جلسہ کیا اس کے بلحور میں آلی شان جلسہ ہوا پی ٹی آئی پوری طاقت کے ساتھ اوپر کے سامنے اور گجناب والا وہ پہلا شہر تھا جس نے پوری کوریز کی میڈیا کے اندر پورا جنسہ جو تھا ہے رانہ نیم اور امان صاحب دیکھیں ٹکٹ کسی کو ملی ہمارے بیل دیکھیں کہ میاں تارک صاحب آیا ہے ہماری پارٹی مضبوط ہی ہے یہ نہیں کہتے ہیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے اس پر انکار نہیں کیا رانہ نیم اور امان صاحب کی قاوش میں باتا بول نہیں سکتا وہ دور وہ دیکھیں وہ وہ دور تھا جب پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے والے آپ جیسے لوگ تھے وہ سب لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اکلور کیا جا رہا ہے میں سب کہہ رہا ہے بے شک میں پلیٹ فارم پر دیکھیں میں عمران خان کے نظریہ کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے یہ میں اس انٹریویوں کے ذریعے بتا دوں چاہے کوئی آج کسی نقابلنگ میں جانا ہے جائے جس نے نون میں جانا ہے جائے ہم آج ہی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اگر عمران خان پاکستان میں اکیلا بھی رہ جائے تو میں اس کے ساتھ ہوں گا ہم اس نظریہ پر ہیں اگر یہ کہیں نا کہ ہم آئے ہم نے شخصیت کے ہمارے بہت بہت بڑے نام ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو نام دیا نہیں پی ٹی آئی نے آپ کو نام دیا ہے جو پی ٹی آئی سے کٹ کے رہ گئے ہیں آج دیکھیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے ہم عشاء قائم ہو ہی رہتے ہیں دڑا درم ہوتا ہے سرداد جی دڑا درم ہوتا ہے تو جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا اپنے موقع پر کھڑے رہے ہیں یہ اس طرح کریں گے نا اگر ورکر کو اقنور کریں گے ورکر کو جو اقنور کرے گا اس کے پیچھے کون ہوگا میں آپ کو خان صاحب کی مثال دیں کہ وزیراعظم بننے تک تا جو ان کا سفر ہے وہ کیسے تیہ ہوا وہ ایک تیم ایسا تھا کہ خان صاحب سے میں لاور کنوینشن میں جناب ہمارے استاد بھی ہیں ہمارے سین بھی ہیں انصر ناط صاحب اور ہم نے میں نے اور انصر ناط صاحب نے کھڑے ہوگے پوچھا تھا خان صاحب نے آپ یہ نہیں کیسے کر لیا تو خان صاحب نے مائی پکڑ کے بقاعدہ ایکسیوز کیا تھا خان صاحب نے یہ اس ٹیپر اورڈر ہیں اگر ورکر کو دیکھیں پچھلے صاحب اللہ نیازی صاحب میری بڑی ملکانے بڑے ڈاکومنٹس میرے پاس ان کے موجود ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں آٹھ ھٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے بائیس بائیس گھنٹے سفر کیا ہے ان کے ساتھ تو وہ ورکر وہ جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے اندر گیا اس کو باہر نکال دیا گیا کیوں وہ گریب ہے اس لیے ہم کسی کے مزہرے ہیں ہم نے کسی کے لیے کہا ہمیں کیا ریلیم دیا کسی نے کیا دینا ہمیں ہم علالچی نہیں ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہی ہیں اگر ایسا کریں گے ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تین سالوں میں گجرہ والا میں آپ کی تنظیم سازی یا آپ کی پارٹی نے وہ کام کی ہے کہ آنے والے بغدیاتی الیکشن یا قومی الیکشن میں آپ کی پارٹی کو کوئی یہاں سے بوسٹ ملے گا یا آپ کی کارکردگی کوئی ایسی ہے گجرہ والا جو مسلم دیکھ نون کا گھر سنجھ جاتا ہے دیکھیں اس چیز پہ یہ ہماری پارٹی کے اپنی مہمہ میں میں کہتا ہوں کہ خان صاحب والی بات ہی کر رہا ہوں میں بھی کابی اتفا پی ٹی آئی کو کوئی بندہ نہیں ہرا سکتا دب تک پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نہ ہرا ہے پی ٹی آئی خلاب ہی پی ٹی آئی یا کینیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے جب تک وہ کھڑا نہ ہو پی ٹی آئی کو کوئی بندہ نہیں ہرا سکتا پی ٹی آئی کو جب ہر آئے گی پی ٹی آئی ہر آئے گی لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریاتی طور پر یا تنظیمی امور پر جو کام ہوتے تھے پہلے آپ نے دور دیکھے ہوئے تھے کہ ہم کچھ چلدہ ڈال کے چیزیں کار لیا کرتے تھے آج وہ کچھ بھی نہیں یا گراس رونڈ لیور پر میں ان کو بے شک ٹی وی کے وارثگیروں کہ تنظیمی امور پر کوئی کام نہیں ہو رہا وقت تب آپ کے سامنے چھوٹی چھوڑی یونین کونسلوں میں پروگرام ہوتے تھے کیا آج زیادہ وسائل ہیں آج زیادہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے نامو نشان دکھ نیچے لیول دکھ نہیں ہے ان کو کرنا چاہیے یہ جو تنظیمی اموروالے مہار ہے لیڈران ہے جناب زیادہ کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا جو بھی ہیں ان کو نیچے گراس رونڈ لیور پر کام کرنے کی ضرورت ہے نیچے کام نہیں ہو رہا پہلے کے نسب جی آج جو ہارٹاک کی میرے مہمار ہیں بابر خان صاحب ہیں ان سے باتچیت کا یوشیس رہ جائے رہے گا یہاں ہوں میں ایک چھوٹا صبر ہے ہارٹاک کے آج جو میرے مہمان ہیں وہ بابر خان صاحب ہیں خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو ایک نظریاتی کارکو نیا ورکر ہیں آپ کو تو ہم اس راوالی کا بانی آرکی شمار کرتے ہیں آپ جیسے ورکر کو جب پارٹی اگنور کرے تو اس پارٹی کا تو کرنے ہی حفظ کیا بنے گا اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہوگا دیکھیں جی یہ تو ہمارے سٹیک اولڈر ہیں یہ تو انہوں نے ہی سوچنا ہے کہ ہمارے لئے دویمران خان وہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے پارٹی کے نام سے عزت ہے ہم جیتے مرد میں بھی پی ٹی جو ہمیں اگلور کرتے ہیں ان کو مبارک ہو وہ خوش رہے ہم ہلنے والے نہیں ہیں کل بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے لیکن میں ایک شیر میں کہ آپ کو اس چیز کا کلیر کر دوں کہ ہم ادھر ہی ہیں جدھر پی ٹی آئی کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا رنگ وہی ساکی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں ہم پی ٹی آئی پہ کیم ہیں پی ٹی آئی پہ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں تو یہ ہمارے سٹیک ہولڈر کی میربانی آئے گئے نظر کر ہم کار دیں کہ چیز دیکھیں کہ مرکر کو کیا مسئلہ ہے مرکر کے مسائل پہ اگر ہم انہیں کال ہی نہیں اٹھانی تو ہم ان کو تو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی والے ہیں اس لیے ہمیں شاید نہیں کنور کرنا ہے کہ انہیں کہیں جانا ہی نہیں ہے تو ان کی مرضی ہے ان کی خوشی ہے جناب ہم کہیں نہیں جانے والے ان کے لیے بھی یہی میں اثر کہ ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو یود کی پارٹی کہتے تھے جبکہ اقتدار میں آپ کی پارٹی آئی ہے ہم نے یوتھ ونگ کو اتنا ایکٹیو یا یوتھ کے وارے سے کام نہیں دیکھا اور یوتھ کو اگنور کیا گیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے لیبر ونگ یوتھ ونگ لائل ونگ ان سب کو ختم کر کے میں تو سمتہ ہوں ختم ہی کر دیا گیا ہے ان کے لیے کام ہی نہیں ہو رہا صرف صرف سیاسی لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے توڑ جوڑ ہو رہا ہے نئے لوگ سامر کیے جائے آپ نے اپنے انے کی یا پی 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 یا چیر مینک الیکشن کی لوگ تیاری کر رہے ہیں چیر مینک کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی ہے نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انساء کی اصل پاوریوں تھے ہاں جو یہ ینگ لارڈ ہے نا دیکھ رہے ہیں جب ہم نے پارٹی شروع کی تھے سات سات سال کے بچے تھے آپ کے سمرے ہم لنگر پکایا کرتے تھے کہ بچے کٹھے ہو جائیں آج وہی بچے جوان ہیں ہمارے ساتھ چوٹی ہیں بنی ہوئے وہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہی آئے لیکن ان کو واقعی ہے یود جو ہے نا وہ ہماری اصل طاقت ہی وہی ہے یود ہے تو اگنور والا معاملہ آپ کی بات پھر کوئی سٹارٹ سے لے گئے آرہ تک وہی آجاتی کہ ہم سٹیک ہولڈر کے انڈر آگئے ہیں نا انہوں نے ہمیں پرموٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا برکر کو عزت دیں گے تو وہ برکر تو بے لوس ہوتا ہے گھر گھر آپ کی کمپیان کر رہا ہے زندہ بات زندہ بات آپ ادھر بیٹھے ہیں وہ زندہ بات زندہ ایم این اے آپ نے بننا ہے منیسٹر آپ نے بننا ہے ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے فیدہ آپ نے کرنی ہے آم جیسے کو تو باہر نکال دیا جاتا ہے برکر کو وہ زندہ بات زندہ بات کالے کو صرف کیا مہدہ ہم نے اتنی محنت کی میں اس انٹرویو کے وساطت سے آپ کو ایک بات کرنا چاہوں یہ میری بات شاید خان صاحب تکے کانو تک جائے کہ برکر کو کیا چاہیے ہوتا ہے ہم نے اگر بیس سال محنت کی ہے تو کس لیے کی ہے صرف عزت کے لیے اگر برکر کو آپ عزت بھی نہ دو گئے تو آپ کے پیچھے نعرہ مارنے مولا کوئی بھی نہیں لے گا گر سے برکر آپ لے کے لیے اٹھتے گر میں آپ اکیلے آپ کے بچے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے بچے جو ہے یورپ میں ہوتے ہیں یا آپ کے بچے پی ایڈی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو برکر ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں وہ آپ کے پیچھے نعرے مار رہے ہیں پیچھے خان صاحب کے پیچھے سر پھٹے ہیں گولیاں کھائی ہیں آنسوں گیز شلنگ کہاں تھے یہ سب لوگ آپ جو ہے برکر جو محنف کرتا ہے ہم لے گئے عزت کے لئے تو کارنڈ لئے برکر کو صرف عزت ہے عزت کا ہی بھوکا ہوتا ہے وہ آپ کے لئے بے لوس لارے مارتا رہتا ہے زندہ بات زندہ بات برکر کو عزت دے میں چونکہ تسیل صدر جو ہے زکاة و اشن میں نے چیئرمن بھی میرے بات میرے ذمہ داری لگی ہے تو میں راوالی کی جو سٹوڈنٹس گرز اور وائز ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ ڈگری کالج کی جو وومنز ہیں یعنی کہ اس کی لڑکیاں جو ہے ابھی ایڈبیشن ہو رہے ہیں فاسٹی ایر میں بھی اور کسی کلاس میں میں بھی ہیں اگر وہ گیاروی سے لے کر یعنی کہ فاسٹی ایر سے لے کر کالج کی جہانت یعنی کہ لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی اس کے لئے میں نے زکاة و اشر میں جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ وہ ہم سکالشپ دے رہے ہیں زکاة و اشر کے وہ میں نے اپروول کر رہا ہے تین سال سے بند تھا تو میں نے راہ والی کی امام کے لئے یعنی کہ جو راہ والی کی لڑکیاں چاہے وہ شرکی کی ہوں چاہے گربی کی ہوں راہ والی سے ان کا تعلق ہو اور گورنمنٹ ڈگری کالج جو وومن کا ہے راہ والی میں امام پڑتی ہوں ان کے لئے میرا میسے یہ ہے کہ آپ میں نے فاہم ادھر دے دی ہیں آپ وہ فاہم لے لیں وہ فاہم فیل گا دیں انشاءاللہ ہر بچی کو نونو ہزار بیعہ ملے گا اور گریب آدمی کے جو اللہ تمدد رکھتے ہوئے ان کی تھوڑا سا جو ہے ہمارے محکمہ زکاة و اشر کی طرف سے رلیف مل جائے گا اور اسی طرح بوائز کے لئے بھی ہے بوائز کالج راہ والی میں جو وہ لڑکے ہیں جو حق دار ہیں چیز کے وہ ان کو بھی فاہم ادھر پروائیڈ کر دیئے گئے ان کو فیل کریں آپ اور انشاءاللہ ان کو بھی نونو ہزار بیعہ جو ہم زکاة و اشر کی گجرانوالا کی طرف سے ہم نے پروائیڈ کر دیئے وہ اپنے فاہم ادھر سے فیل کر کے تو اس میں تھوڑا سا ان کو ریف ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ ہان صاحب جی آج جو میرے میمان تھے ہارٹا کے وہ بابر خان صاحب تھے امید ہے ان کی وہ آپ کو پسند آئے گی فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے تو مجھے دی دیئے اجازت اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی